بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسٹاریجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مریم صفتر کی انہوں نے جو ڈیٹا پر ان کی اویلیبل تھی ہم نے اس کے مطابق چارٹ بڑھایا تھا بہت ساری لوگوں نے مجھے کرٹیسائز بھی کیا جی آپ نے ان کی بہت تعریفیں کی ہیں تو شاید آپ نے ان سے پیسے لے دیا پہلی بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف پاکستان کے لئے کام کرتا ہوں میں قطعی طور پر کسی آدمی کی تعریف کرنے کے پیسے چارج نہیں کرتا آج ہم بنا رہے ہیں عمران خان یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی کملی جو ہم بنائیں گے اس میں دو ایویڈنسز میں دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بائی برت سیگیٹیری صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بائی برت لیبرا ہے ہم نے دونوں چارٹ بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ عمران خان کی اصل ڈیٹ اپ برز ہے وہ کیا ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کا در آپ یہ دیکھیں جن کے پاسپورٹ پر جو ڈیٹ اپ برز لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے 25 نومبر 1952 25 نومبر 1952 علی لہار میں پیدا ہوئی ہے دوسری ڈیٹ اپ برز ہے ان کی لکھا ہے 5th of October 1952 اور جس میں یہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے جس میں وہ اپنی برڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی جنرل ڈیٹ اپ برز کیا ہے تو انہوں نے جو ڈیٹ اپ برز بتائی تھی وہ مختلف تھی بہارال ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن یہ بات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو دو ڈیٹ اپ برز ہیں ان میں سے کون سی ڈیٹ اپ برز تقریباً ایکزیکٹ ہونے کے قریب ہو سکتی ہے اور پہلے یہ بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اور آپ لوگ اس بات کو ہر سے سنیں کہ یہ جو نیٹ پر ڈیٹ اپ برز آویلیبر ہوتی ہیں یہ ایکزیکٹ نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب کے بارے میں جنہوں جنہوں نے بھی آج تک ریڈنگ دیئے بہت ساری لوگوں کی ریڈنگس ٹھیک نہیں ہوئی اس وجہ سے جب آپ کسی کے سامنے دو ڈیفرنٹ ڈیٹ اپ برز رکھتے ہیں جس کے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں تو ایک اس ٹرول کیا کر سکتا ہے کس طرح پڑے گا تو مختلف ڈیٹے دو مختلف تقدیروں کو بتاتے ہیں سو سب سے پہلے ہم یہ ڈیٹا پرتے ہیں جو ہے عمران خان کی 25th of November 1952 یہ ہرسکوب دے گیا ہرسکوب میں Sun in Sagittarius Mercury in Sagittarius but Retrograde Venus in Capricorn Mars in Aquarius Vidraho Saturn in Libra اور K2N لیو یہ پرینٹری کنڈیشن ہے یہ ہرسکوب اس لیے مجھے ٹھیک نہیں لگتا کہ اس میں جو ان کی شادی سے متعلق پرینٹری کنڈیشن ہے وہ کو بہت زیادہ نیگٹیب نہیں ہے اور ان کی زندگی میں ان کی ہر حال میں شادی چلنی چاہیئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ راہو ان کا 3rd house میں ہے Aquarius میں ہے جب راہو 3rd میں آتا ہے تو آدمی پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنل فیم گین نہیں کرتا تو ان صاحب کی جو بائبرت ترینٹی کنڈیشن ہے وہ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری ہونے چاہیئے جو اس لائچے میں نہیں ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹن اور وینس کا اپس میں پریورتن ہے جس کی وجہ سے پریورتن ہونے کی وجہ سے زندگی میں آدمی کو امام لکچریز سویسز کمینکیشن پریٹیکل ایڈوانٹیج کام کر رہی ہے یہ کنڈلی اس آدمی کا بتاتی ہے جو آدمی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کریئر سے ریلیٹڈ ہوگا عمران خان کا تو کبھی بھی کوئی کریئر نہیں تھا کرکٹ کھیلنا اس پروفیشنل پروفیشنل کرکٹر ایک ٹیمپریری یا ایک شاٹ پیریڈ کے لیے تو آپ کرکٹر ہو سکتے ہیں فار ایور کرکٹر نہیں ہو سکتے تو اس لیے فار ایور کوئی کریری نہیں بنتا مگر اس میں شادیاں بہت کامیاب شادی بہت کامیاب ہونے چاہیئے پبلک فیم کے سناس ستارے بھی بہت ہی اچھے ہی بیٹھے ہوئے تو اس لیے سارے سیاروں کی یہ مجھے بلکل یہ بتاتے ہیں کہ 25 نومبر 1952 جس دن تیوزے تھا لاہور میں یہ پیدا ہوئے یہ پیدا ہوئے بہت ایکسٹر آرڈری یہ ایکسپشنل پیدا نہیں ہے اور مارس ان کا وید راہو ہے مارس وہ کے ایکویریز میں ایکسٹر کرتا ہے لیکن بیٹھا راہو کے ساتھ تو وہ بھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جن کو لے کر ہم بہت اچھے طریقے سے بات کریں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان کو ٹانگ پر ہیر لائن فریکچر ہوگا تھا جس کی وجہ سے ان کی کرکٹ میں ابسٹکشن ہوگئے ہیں کرکٹ کا کریئر فاردہ ٹائمنگ روک گیا تھا مگر ان کا سیٹن جو ہے وہ بہت ہی سٹرانگ بیٹھا تو ان کو کبھی بھی ٹانگوں کے مسئلے سے کوئی چیز ایسی جس میں رکچر ہو جائے ہیر لائن فریکچر آ جائے گھڑی ٹورج اس کا کوئی چانس نہیں ہو اس لئے یہ آرسکوپ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ 25th of November 1952 یہ ڈیٹ اپر ٹھیک نہیں ہے نیکس ان کی ڈیٹ اپر یہ اس کا چارٹ دیکھیں عمران خان 5th of October 1952 سندے وہاں میں یہ بات بھی بتاتا چل رہو کہ ایک دفعہ پی ٹی اپ نکے دوست ہیں نزیر چوہاں ابھی جو بہت سارے انہوں نے مجھے ان کی ڈیٹا برث لا کر دی تھی اور کہا تھا کہ صاحب آپ سے اپنی ریڈنگ مانگ رہے ہیں تو میں نے ان کو ایک ریٹن فارم میں ریڈنگ لکھا دی تھی یہ وہی ڈیٹا برث ہے 5th of October 1952 سدھے کو پیدا ہوئے لاہور سیٹن ان لیبرا سن ان لیبرا مرکری ان لیبرا سیٹن سن ان لیبرا جس کا لارڈ آگے سے مرکری اور جس کا لارڈ آگے سے وینس سکویرڈ بے راہو ان کے تو یہ بتاتا کہ یہ آدمی اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہو سب سے بڑے ہیں پھر یہ ہے کہ مون ان جوپیٹر ان ایٹھ تھاوس ان ٹاورس جو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو بھی شادیاں ہوں گی وہ قطع طور پر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے پوری زندگی اپنے سے دور ہی گزاری ہے اور کبھی بھی ان کے زندگی میں شادی سے مطلب معاملات ٹھیک نہیں رہے ان کا راہو ان اکویریس ہے سن سے فیفت میں مون سے ٹینتھ میں اور فورت میں جو یہ بتاتا ہے کہ آدمی ہر حال میں انٹریشنل فیم لے گا کرکیٹر یا سپورٹسمن ہوگا اوہدہ رتبہ مرنبہ مرتبہ انہیں ملنا ہر حال میں ضروری ہے مارس ان سیکیٹریریس جس کا لارڈ جیوپٹر وہاں سے اٹھ کر چھٹے میں اس کا لارڈ اٹھ کر پھر وہاں سے چھٹے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یاد رہی کہ ان کا وہ ایریہ یہ جو شولٹر والا سارا ایریہ ہے اور یہ جو میڈل پارٹ آف تا باڈی ہے جو سیکیٹریریس کے انڈر آتا ہے پائسس کے انڈر آتا ہے پاؤں آتے ہیں ان پر ان کو چوٹنے لگنے یا ہاتھ ساتھ وانے کے بہت سارے انڈکیشن ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرانیٹی کنڈیشن ہیں پھر آپ کو پڑھ کے سنا دوں سان ان لیبرا سیٹرین لیبرا مرکرین لیبرا وینس ان سکورپیو مارس ان سیکیٹریس راو ان اکویریس جوپیٹر ان مون ان ٹاورس ان کیتو ان لیو یہ جو پرانیٹی کنڈیشن ہیں یہ قدر اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ یہ اگر افرز کریں کہ امران خان کا ذائچہ نہیں ہے تو اس کے بہت قریب کا ذائچہ ضرور ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ امران خان کی ڈیٹا پر ہو سکتی ہے اب آگئی کہ پریزیڈنٹ شپ آدمی کو ملتی ہے یہاں پر سن سیٹرن اور وینس اکٹھے ہیں سن سیٹرن اور مرکری اکٹھے ہیں اور مون سے چھٹے ہیں آدمی کو اپنی زندگی میں ایک حد تک افر کر کے گین ملے گا لیکن انہیں بھی جس طرح وہ میڈم تھی میڈم مریم صفتر انہیں بھی کوئی نہ کوئی چیز گریٹر سپورٹ کے ساتھ ملے تو تب بھی اپنی زندگی چلا سکتے ہیں ورنہ مشکل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جب سن اور مون ہمیشہ ایک دوسری سے چھٹے آٹوے میں ہوتے ہیں تو آدمی کی زندگی ڈپریشن میں گزرتے ہیں اور زندگی کا لیٹر سٹیجز لونلینیس میں گزرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھ ان کی ایج سکت سیونٹی ہوگئی ہوگئی تو آئی تنک کہ جو ان کا بڑھاپا ہوگا اور آگے زندگی ان کی آگے چلے گی اس میں کافی سری مشکلات ان کو اور بھی آئیں گی اس لئے ان کا political career اور جو political system ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو دور next year شروع ہوگا ان کے لئے کافی critical ہوگا بہت آسانیاں نہیں ہوں گی دیکھنے میں سب کچ اس وقت ہر چیز پکی ہوئی یا ہر چیز بالکل تیار نظر آ رہی ہے کہ جب بھی election announced ہوتے ہیں تو عمران خان مر گئے اس وقت ہے راہو جو ایریز میں آنے والا ہے جو ایریز میں جو ایریز میں جو ان کے مون اور جو پیٹر کے ساتھ سکوئر بنائے بیٹھا ہوگا کہ تو جاؤ ہے وہ لیبرا میں آ جائے گا تو یہ پیلنٹی کنڈیشن کو بہت کمال فیوریبل سیٹویشن نہیں بناتی تو ای ٹھنک کہ 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 نہیں کہ عمران خان کو بہت احتیاط بارتنی ہوگی اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی لئے اور یہ بات بھی یاد ہے کہ جب اپنے ہی گھر سے کوئی سہی آ رہا اٹھ کر چھٹے آٹھ میں بار میں گھر میں چلا جائے تو وہ نیگیٹیو ہو جاتا ہے تو اس لئے اس خاص اینڈ پر جا کر اگر آپ دیکھیں تو مارس ان سیکیڈیریز اس کا لارڈ جوپیٹر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر سے چھٹے میں جس کا لارڈ آگے سے مارس افلیکٹڈ تو ان کو حادثات روڈ ایکسیڈنٹس شلڈر پر یا نیک پر انجریز اگر آپ دیکھیں تو یہ جب کرین سے گری بھی تھی تو اب بھی ان پر اپر پارٹ پر چھٹے لگیں اور جب مارس افلیکٹڈ ہوتا ہے تو کم از کم زندگی میں دو دفاع حادثات کرواتا ہے تو ان چیزوں پر انہیں خیال لکھنا چاہئے مجموعی طور پر یہ اچھا حرس کو پہ تو یہ جو کنفیوشن تھی کہ عمران صاحب کی date of birth کونسی ہے عمران خان کی 5th of October 1952 یا 25th of November 1952 اس میں مجھے یہ رکھتا ہے کہ 5th of October 1952 ان کی date of birth genuine ہو سکتی ہے کیونکہ جب ایک آدمی اپنے مطلب دور ڈیفرنٹ ورجن رکھے کہ یہ میری پاسپورٹ پہ date of birth اور یہ میری genuine date of birth ہے تو حرس کو بنانے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں جو جو انیلیسس ہے وہ میں نے آپ کو کر دیا مرک اللہ کی مرسل ہے کوشش کریں اسٹرالوجی سیکھیں زندگی میں لوگوں کا بھالا کرنے کی کوشش کریں قطعی طور پر لوگوں کو ڈوج دھوکہ بالکل نہ دیں صحیح راہ پر چلیں اور زندگی آسانیوں کی طرف بڑھ پڑھتی ہے بڑھ پڑھتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کے اپنے زندگی میں اچھا ٹائم بزاریں گے بڑے پیار کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ کے زندگی بزاریں گے خدا حافظ پاکستان زندہ بات بڑھ پڑھ